اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں کل آ گیا تھا لہور سے واپس کل والے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا میں ساتھ لے کے آیا تھا ڈوگی بھی جو میں نے دکھایا تھا جس کی لیدہ ویڈیو بھی بنائی تھی تو ابھی ناشتہ نوشتہ کیا رات پانی لگایا ہوا تھا تکاوت ہوئی تھی کافی زیادہ ہوا چلے رات کی بڑی مزے کی کل کی بلکہ رات کو تو موسم بہت زیادہ تھنڈا ہوا تھا تو ابھی ناشتہ وغیرہ کیا سوچھو ابھی موٹسائیکل پنکچر ہوئی ہے پھر دوبارہ سے پچھلا ٹائر وہ کہیں سے لگوا کے لاتے ہیں اسماعیل کی دادی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اتا کریں سب دعا کرنا آپ لوگ بھی تو ابھی کوئی اور دیکھتے ہیں گاؤں میں کوئی اور ایک ہے اس سے لگوا کے لاتے ہیں تو پہلے پنکچر لگواتے ہیں پھر اس کے بعد آکر نہا دو کے شاید سمندری جانا پڑے آپ اس کی شرارتیں چیک کرو میری ایک جپل اتار کے وہ رکھ ہی ہے یہ دیکھیں اور یہ دوسری کیا پیچھے پڑی ہوئی اگر دوسری بھی اتار کے دو یہ دیکھنا اس نے یہ بھی اٹھا کے دلے جانی ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے جوزی جوزی چپل واپس دو جوزی چپل دے دو جا دوسری بھی لے کیا ہو نہیں دے رہی ہے وہ مانے نہیں رہی ابھی اس کو پتے نہیں کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ دیکھیں موٹ سکا گیا پچھلا ٹائر کی بیٹھ ہی گیا سارا پتہ نہیں کیا ہوگا خیر چلتے ہیں ابھی اس کو لے کے میں پہنچ گئے ہوں پنکچر والی دکان پر یہ سامنے مسجد ہے زیرے تمیر نہیں بن رہی ہے جس کا نام ہے مسجد نور مصطفیٰ یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کی دوسری سائیڈ پر جس سائیڈ پر گراؤنڈ ہے سکول ہے سرکاری وہ اس سائیڈ پر آگیا ہے یہ آنٹی کھڑیاں باگے نظر نہیں آرہا یہاں سے ویسے بھی نظر نہیں آنا ہے لیکن یہ باہر والی سائیڈ پر بن رہی ہے اس سائیڈ پر سامنے نہر ہے وہ دیکھیں وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ سامنے نہر اور یہ ساتھ ادھر مسجد ہے اور ادھر یہ دکان ہے ان کی یہاں سے پنکچر لگوانا ہے پنکچر لگ گیا ہے اب میں جا رہا ہوں گھر واپس جا کے فریش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں سمندری جانا ہے کہ نہیں گھر والوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے جانا ہے پتہ نہیں کوئی چیزیں لینی ہے کہ کیا کرنا ہے یہ تو اب جا کے پتہ جلتا ہے جی تو آپ لوگ سوچتے ہوگی میں نے کہا تھا میں انہوں نے سمندری جانا ہے تو گھر آئے ہوں پنکچر لگوانے کے بعد طبیعت کوئی زیادہ خراب ہوگی سر بے تخاشہ درد ہو رہا تھا ابھی بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے ابھی گھنٹا پہلے اٹھاؤں نہا کہ فریش ہوں تو نماز پڑھی ہے لیکن طبیعت نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں کیا ہو رہا سمجھ ہی نہیں آرہی ہے سر میں درد ہے بخار ہے گھر پھر سے خراب ہو گیا ہے وہ جو ان سا پنکچر لگوا کے لیا تھا وہ پھر لیک ہو گیا وہ ہوا پھر آدھی رہ گئی ہے ٹائر میں اب صبح جا کے پھر دوبارہ اس کو دکھاؤں گا وہ نیا سا بند ہے آپ کو پتہ میں اس میلز ہے یا اس کے ابو سے لگواتا ہوں لیکن ان کے فوت کی ہوئی ہے بس کیا کر سکتے ہیں تو طبیعت نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس لئے سمدری نہیں گئے دیکھو جب جائیں گے تب دیکھی جائے گی خیر میں لوگ بھی اسی کے ساتھ اینڈ کرنے لگا ہوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ